اردو کور کے معزز دوستوں میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی برسگیر پاک و ہند کی تاریخ میں اگر غداری کی بات کی جائے تو جو نام فیرست میں پہلے نمروں پر لکھے جاتے ہیں وہ ہیں میر جعفر اور میر صادق کیا آپ جانتے ہیں کہ ان افراد نے ریاست کے ساتھ کتنی غداریاں کی اور ان کو کیا سزا مری یہ لوگ کون تھے اور کیوں کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے آج کی اس تاریخی ویڈیو میں ہم آپ کو میر جعفر اور میر صادق کی وہ داستانیں بلا خیز سنائیں گے جسے سن کر آپ دانگ رہ جائیں گے لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کرتی شئے گا تو آئے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین گرامی یوں تو ہندوستان میں مسلمانوں کے بہت سارے تاریخی واقعات ملتے ہیں جس میں میر جعفر اور میر صادق کا واقعہ بھی درچتے ہیں ان کرداروں نے اپنی قومی تاریخ بدل کر رکھ دی اس لیے انیس سو اکتر میں پاکستان کو توڑنے والے کرداروں کو بھی میر صادق اور میر جعفر سے تشبیح دی جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے پاکستان کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا لیکن حقیقت میں یہ کردار کون تھے اسے جاننے کے لیے اٹھارویں صدی عیسوی کے حالات جاننا ہوں گے تاریخ کے مطابق بنگال کو اکبر بادشاہ کے دور حکومت میں سن پندرہ سو بانوے عیسوی میں مغلیہ سلطنت کا حصہ بنایا گیا تھا مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی تو کئی صوبے آزاد ہو گئے جن میں بنگال بھی شامل تھا سراج الدولہ چوبیس برس کی عمر میں اپنے دادا علی وردی خان کے انتقال کے بعد سترہ سو چھپن میں بنگال کی گدی پر بیٹھا اس دور میں انگریز اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے تھے اور تجارت کی آر میں ایسٹ انڈیا کمپنی مسلمانوں کے اقتدار میں نقب لگانے میں مصروف تھی اول تو انگریزوں نے نواب کی منظوری کے بغیر اپنے تجارتی مراکز کے ارد گرد حسار بنا لیے تھے دوم وہ سراج الدولہ کے مخالفوں کی حمایت کر رہے تھے اور سوم انہوں نے تجارتی مراکز سے ناجائز فائدے اٹھانا شروع کر دیے تھے جن کے سبب نواب نے حملہ کر کے کلکتہ پر قبضہ کر لیا کلائیو نے حملہ کر کے کلکتہ تو واپس لے لیا اور نواب سراج الدولہ سے معایدہ بھی کر لیا لیکن اس کے ساتھ ہی انگریزوں نے سراج الدولہ سے نجات حاصل کرنے کا فیصلہ بھی کیا اس قسم کے فیصلوں کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے انگریز ہمیشہ سازش کا سہارہ لیتے تھے اور دشمن کے اہم کارنوں کو رشوت یا اقتدار کا لالچ دے کر خرید لیتے تھے نواب سراج الدولہ کا سب سے بڑا قابل اعتماد شخص میر جعفر تھا جو اس کی فوج کا کمانڈر انچیف بھی تھا انگریزوں نے اس سے ساز باز کر کے سازش کا جال پھیلا دیا اور اسے بنگال کی حکمرانی دینے کا وعدہ کر کے خفیہ معایدہ کر لیا دوستو تیہ شدہ حکمت عملی کے تحت جنگ پلاسی سن سترہ سو ستاون میں ہوئی انگریزوں کی فوج تین ہزار پر مشتمل تھی جبکہ سراج الدولہ کے پاس پچاس ہزار کی فوج تھی تئیس جون سترہ سو ستاون کو پلاسی کی اس جنگ کے دوران میر جعفر نے سراج الدولہ کو دگا دیا اور فوج لے کر نواب سے علیدہ ہو گیا نتیجے کے طور پر نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی اور وہ جان بچا کر پھاگ نکلا میر جعفر کے بیٹے میرہ نے تاقب کر کے سراج الدولہ کو قتل کر دیا یوں سراج الدولہ کی جگہ میر جعفر بنگال کا حاکم بن گیا لیکن عملی طور پر اسے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ معایدے میں بری ترجہ کر دیا گیا یوں انگریز غالب آ چکے تھے اس کے ساتھ ہی بنگال کے علاقے میں مسلمانوں کے عروج و اقتدار کا سورج گروب ہو چکا تھا اب میر صادق کا تاریخی کردار یہ ہے کہ میر صادق ٹیپو سلطان جو کہ مسلمانوں کے بہادر بادشاہ کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کی مجلس کا صدر آزم تھا ٹیپو سلطان نہ ہی صرف بہادر عبادت گزار اور عالی درجے کا منتظم تھا بلکہ ہندوستان میں مسلمانوں کے اقتدار کی آخری نشانی اور روشن چراغ سمجھا جاتا تھا کیونکہ مغل و کمران جنگ بلکسر میں شکست کے بعد انگریزوں کے ہاتھوں محض کچ پتلی بن چکے تھے ٹیپو کو فرانسیسیوں کی حمایت حاصل تھی اور وہ انگریزوں کے توصیح پسندانہ آزائم کے راستے میں سب سے بڑی رکاورت تھا مکمل جنگی تیاریوں اور ساسیوں کا جال پھیلانے کے بعد انگریزوں نے جنرل ہیرس کی سربراہی میں میسور پر حملہ کر دیا جنرل ہیرس نے مارچ سترہ سو ننانوے میں میسور اور پھر بنگلور پر قبضہ کر لیا اس کی فوج میں ساٹھ ہزار بیل اور بہت سے ہاتھی تھے ٹیپو سلطان کو صلح کے لیے شرمناک شرائط پیش کی گئی جو اس نے مصرد کر دی اپریل کے آواخر میں سرنگا پٹم کے قلعے کے باہر انگریزوں نے توپے نصب کر دی اور گولہ باری شروع کر دی یہ سلسلہ تین مئی تک جاری رہا آخر کار قلعے کی فضیل میں ایک شگاف پڑ گیا ناظرین گرامی میر صادق جو کہ پہلے سے انگریزوں کو آمادہ کر چکا تھا اس کے کہنے پر چار مئی کو انگریزوں نے حملہ کر دیا اور ٹیپو سلطان کے قلعے کو گھیرے میں لینے لگے مگر جس جگہ گولہ باری سے شگاف ہوا تھا وہاں بڑی تعداد میں ٹیپو سلطان کی فوج موجود تھی مگر میر صادق نے ان کو لالچ دی اور تنخواہیں دینے کے بہانے ان سپاہیوں کو بلا لیا چنانچہ انگریز فوج موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قلعے میں داخل ہو گئے جب ٹیپو سلطان کو خبر ملی کہ انگریز قلعے میں داخل ہو چکے ہیں تو وہ بے ساختہ دوڑے اور اپنی افواج کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی ان کے سپاہیوں کی قوت کمزور ہو چکی تھی تو ٹیپو سلطان خود گھوڑے پر سوار ہوئے اور قلعے کے ایک دروازے کی طرف بڑھنے کی کوشش کی مگر میر صادق نے وہ دروازہ پہلے ہی بند کروا دیا تھا تاکہ ٹیپو سلطان باہر نہ جا سکے مگر ٹیپو سلطان کے کچھ سپاہی جو ان سے وفاداری کرتے تھے یہ معاملہ جان گئے میر صادق کو غدار قرار دیتے ہوئے اسے وہیں پر قتل کر دیا اور ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اس پوری غداری میں میر صادق کے ساتھ میر غلام علی میر کمردین میر قاسم علی اور ایک ہندو پورنیا بھی شامل تھا شہادت کے وقت ٹیپو سلطان نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی ہزار سالہ زندگی سے بہتر ہے اور وہ شہید ہو گئے یوں میر جعفر اور میر صادق عبرت کی علامت بن کر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے یاد رہے کہ وہ شخص جو قومی مفاد کو رون ڈالتا ہے قومی اداروں کو ساکن کرتا ہے قومی اداروں کو مجبور کرتا ہے قومی خزانے کو نقصان پہنچاتا ہے اور ملک کو قوم سے بے وفائی کرتا ہے وہ میر جعفر اور میر صادق کی طرح نشان عبرت بن جاتا ہے ناظرین گرامی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دنیا کا سب سے بڑا غدار آندرے ویلہ صوف کو مانا جاتا ہے آندرے ویلہ صوف نے اپنی تمام زندگی سرخ فوج میں گزاری اور وہ کئی یونٹوں کا سربراہ بھی بنا بلکہ جنگجو فوج کا حصہ تھا وہ بلشفہ انقلاب کی جنگ میں بڑی جوان مردی سے لڑا دوسری جنگ عظیم میں وہ گھیرے میں آ گیا تھا جب نازی فوج نے سابق سوویت یونین پر قبضہ کیا تو آندرے ہی نازیوں کی مخالفت میں جوان مردی سے لڑ رہا تھا یہ واحد فوجی تھا جو اپنے خطے میں کامیابی حاصل کرتا رہا وہ ہر قیمت پر ماسکو کو ہٹلر کے قبضے سے بچانا چاہتا تھا لیکن لینن مارٹ کو ہٹلر سے بچانے میں آندرے جرمن فوجوں کے ہتھے چڑ گیا تب اسے پتا چلا کہ بلشفہ ایزم دراصل روسی عوام کے مفاد میں نہیں ہے اس کی تو روسی عوام کو سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں گرفتاری کے بعد وہ جرمن فوجیوں کو روسی فوج پر قابو پانے کے گربت آتا رہا چونکہ یہ اندر کا آدمی تھا ایک ایک چپے سے واقف تھا اس نے کمیونسٹ روس کے اندر ہی کمیونسٹ مخالف شہری تلاش کی اور ان پر ریشن مومنٹ کی بنیاد رکھی اور یہی مومنٹ بعد میں ریشن لبریشن آرمی کہلائی اس کی فوج ایسٹرن فرنٹ کی فوج تھی جس نے کمیونسٹ روسی فوجوں کے مقابلے میں کچھ کامیابیاں حاصل کی دھوکے باز نہ ملتے تو یہ شخص سرک فوج کو پیچھے دکھیل دے تھا اور دنیا آج کمیونیزم سے پاک ہوتی جنگ ختم ہونے کے بعد یہ امریکی فوج کے ہتھے چڑ گیا جس نے اسے روسیوں کے حوالے کر دیا جی تو پیارے ساتھیوں یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمٹ کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھیے گا اللہ نگے پان